پندرہ مارچ کے دہ ہندو ایڈیٹوریل کا ہم لوگ انالیسز کریں گے اور یہ ہے انالیسز ایڈیٹوریل میں یوز کیے گئے گرامر کے رولز سینٹینس اسٹرکچرز اور نیو انگلیس ورڈز پہ بیسٹ ہوگا یہ آپ کی انگلیس کو بہت امپروو کرے گا چاہے آپ سپوکن انگلیس کے پوائنٹ او ویو سے اسے دیکھ رہے ہوں یا پھر ایک ایڈمی کیا کسی کامپیٹیٹیو اگزام کے پوائنٹ او ویو سے یہ آپ کے لئے امرت ورسہ کے سمان ہے دوستو کلاس سرو کرے اس سے پہلے جو کورسز ایویلیبل ہیں ہمارے ہاں ان کے بارے میں ایک نجر ڈال لیتے ہیں یہ سارے کورسز ان کلاس بھی ایویلیبل ہیں اور ہمارے ایپ مائی اگزام اسٹڈی پر آن لائن بھی ریال ٹائم لائیو کلاسز میں ایویلیبل ہیں یہ ہمارے سوسل میڈیا کانٹیکٹس اور یہ کانٹیکٹ نمبر چلیے سروعات کرتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ بیچ میں سے سکپ نہیں کریں گے ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں بہت اچھا سینٹینس ہے آپ جرا غور کیجئے گا کہ ایک ورب یہاں ہے اور ایک ورب یہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ریالیٹیو پر ناؤن ہے that that کہہ ہے ریالیٹیو پر ناؤن ہے کس کے لئے آیا ہے virtual summit کے لئے that brought together leaders of the quad یہ پورا کا پورا یہاں سے لے کر کے relative clause ہو گیا یہ relative clause کس ناؤن کے لئے آیا ہے بھائی تو یہ ہے virtual summit کے لئے تو virtual summit کیا ہے یہاں تک یہ relative clause ہو گیا یہ جو ہے antecedent ہے ٹھیک ہے اور یہ antecedent ہے تو یہ subject کا کام کر سکتا ہے چونکہ شروعات میں ہے تو تو اس کے لئے یہاں پر ورب ہے اس antecedent کے لئے ورب یہاں پر ہے second form اور اس relative pronoun کے لئے یہاں پر ٹھیک ہے تو virtual summit virtual summit کا مطلب یہ internet کے مادھیم سے ہوا تھا یہ summit summit کس کو کہتے ہیں تو summit جو ایک پرکار کا meeting ہوتا ہے nation heads کا سکھر سمیلن اس کو بولتے ہیں summit کو ہندی میں کیا بولتے ہیں یہ ایک noun ہے summit ایک noun ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکھر سمیلن ٹھیک ہے سکھر کا مطلب ہوگا ہے top پہ جو لوگ ہیں جو top position پہ ان کا سمیلن ہے اس لئے سکھر سمیلن یا summit کہتے ہیں تو یہ virtual summit ہوا تھا مطلب کی internet پہ ہوا تھا جس نے ساتھ لا دیا that brought together جس نے ساتھ لا دیا کس کو نیتاؤں کو کس کے نیتاؤں کو quadrilateral security dialogue یا quad والے نیتاؤں کو کم کیا ہے دیکھیں پاس ٹائم کا چرچہ کیا گیا ہے پاس ٹائم کا بات ہے اس لئے یہاں پر جو verb ہے اس سیکنڈ فارم میں ہے ٹھیک ہے جو virtual summit پچھلے سبتہ quadrilateral security dialogue یا quad کے نیتاؤں کو ساتھ لا دیا اس میں شامل تھا content virtual summit content اس میں شامل تھا کیا تھا دو چیزیں broad substance تھا اور deep symbolism تھا broad substance کا مطلب کہ اس میں بہت ساری ٹھوس باتیں تھیں بہت وشتری طریقے سے بہت سارے مدوں پر اور deep symbolism کا مطلب وہ اپنے آپ میں ایک گہرہ سندیز دے رہا تھا چلی شروعات آگے بڑھتے ہیں countering any perception مطلب کسی بھی افدھارنا کو جھوٹ لاتے ہوئے perception مطلب ہوتا ہے افدھارنا اگر کسی perception کو counter کرتے ہیں تو اس کو جھوٹ لاتے ہیں ٹھیک ہے جو کی کوئی کسی بھی perception ہے کسی بھی دھارنا کو جھوٹ لاتے ہوئے کی quad is merely a talk shop talk shop کہا جاتا ہے ویسی چیزوں کو جس میں صرف بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے countering any perception یا ایسا کسی بھی دھارنا کو جھوٹ لاتے ہوئے کونسا دھارنا کی کوئیڈ جو ہے صرف ایک talk shop ہے the outcomes announced جو پرنام ہوئے اس پرنام پرنام میں گھوشنا کیا گیا کس کے دورا جو outcomes تھا announced by پریسیڈنٹ بائیڈن اور پرائی منیسٹر موڈی موریسن اور سوگا جو کی کوئیڈ ہے تو چار دیسوں کا سمیلن ہے تو یو ایس کے پریسیڈنٹ بائیڈن پرائی منیسٹر موڈی موریسن اور سوگا نے یہ کے دورا ایک گھوشنا کیا گا outcome جس میں سامل تھا دیکھیں یہاں پر بہت اچھا structure ہے یہاں پر the outcomes جو ہے noun ہے اور یہ direct v3 کا use کر دیا گیا یعنی یہ v3 کسی noun کے بعد use کیا جا رہا ہے تو سمجھئے گا کہ وہ relative clause کا omission کر کے بنائے گیا ٹھیک ہے اس کا پورا لکھیں گے تو ہوگا that was announced ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا آئے گا تب اس کا ارثہ پا پاسان ہی سے سمجھ سکھیں گے the outcomes that was announced وہ پرنام جن کو announced کیا گیا کس کے دورہ president biden کے دورہ prime minister modi morrison اور suga کے دورہ اس outcome میں دیکھیں یہ outcome جو ہے subject کا کام کرے گا اب اور اس کے لئے ور بہا ہے ٹھیک ہے تو outcome outcome میں شامل ہے کیا کیا شامل ہے vaccine initiative joint working groups to cooperate on critical technology as well as climate change یعنی generally لوگوں کا دھارنا یہ ہے کہ صرف ایک talk shop ہے وہاں پر بڑی بڑی بات صرف ہوتی ہیں لیکن جو outcome ہے اس نے اس کو دھارنا کو غلط ثابت کر دیا جھوٹ لا دیا آؤ outcome کیا تھا چار لوگوں کے دورہ جو چار لوگ تھے چار دیسوں کے نیشن ہیڈ تھے کون کون سے تھے نیشن ہیڈ US کے پریشیڈ بائی دن تھے پرائی منیشٹر موڈی تھے Morrison تھے اور Suga تھے ان لوگوں کے دورہ announce کیا گیا اس outcome میں کیا سامل ہے تین چیز ایک vaccine initiative کا مطلب کیا کوئی initiative ہے تو پروگرام شروعات کیا گیا ہے پہل یا شروعات تو ایک vaccine کا پہل کیا گیا ہے کیا پہل ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس شروعات کیا گیا ہے joint working groups بنائے جائے گا corporate کرنے کے لئے کس چیز میں critical technology میں اور climate change میں ٹھیک ہے critical technology کیا ہو سکتا ہے critical technology medical science میں ہو سکتا ہے critical technology climate change کو لے کر pollution رکھ نے کے majors کے سیکشن میں ہو سکتا ہے اور climate change کو لے کر کے یہ تین مدھوں پر corporate کرنے کے لئے joint working group بنانا اور vaccine initiative لینا یہ جیسے outcome کا گھوسنا کیا گیا چار nation heads کے دوارہ اور اس outcome نے جھوٹا ثابت کر دیا کسی بھی perception کو جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ quiet تو صرف ایک talk shop ہے چلے آگے بڑھتے The vaccine initiative comes with an ambitious deadline ادھ کسی deadline کو ambitious کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم سمیہ میں بہت بڑا goal حاصل کرنے کا بات کہا گیا ہے اس ambition میں یا اس deadline میں تو جو vaccine initiative ہے deadline رکھا گیا deadline کیا ہے کہ a billion vaccines by the end of 2022 2022 2022 کے انتھ تک 1 billion vaccines کا target رکھا گیا ہے کہا بنایا جائے گا made in India بھارت میں بنایا جائے گا with the US technology United States and America technology کے مدد سے بنایا جائے Japanese funding اس میں پیسہ جپان لگائے گا and Australian distribution networks اور Australia کا distribution networks اس کا distribution کرے گا کس لیے to reach as many Indo Pacific countries as possible جتنا ادھیک سے ادھیک ہو سکے Indo Pacific countries میں اس کو پہنچ انے کے لیے ابھی پیسلے article میں میں بتا تھا WHO اور United Nations نے چنتہ جاہر کی vaccine nationalism ہو رہا ہے اور بہت سارے جو capable ڈیس ہیں جو rich countries ہیں وہ اپنے جرورت سے کئی کئی گنا زیادہ vaccines کا contract کر چکے ہیں private sector کے vaccine بنانے والی کمپنیوں سے اور وہ بندی ہوئی ہیں کمپنیاں ان دیسوں کو vaccine بنا کے دینے کے لیے جب کی دوسری اور بہت سارے دیس ایسے ہیں جہاں ابھی vaccination شروعات بھی نہیں ہوا ہے تو WHO اور انتراشتے سنگٹھنوں کا ماننا تھا پچھلے آرٹیکل میں ہم لوگ نے یہ بات پڑی تھی کہ جو rich countries ہیں جو ایفلوینٹ countries ہیں جو capable countries ہیں ان کو کچھ ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس دی وشو کے ان حصوں میں بھی vaccine پہنچ سکے جہاں پر ابھی اس طرح کا vaccine نہیں پہنچ ہے گریبی کے قارن آسیق شاہ کے قارن وہاں پہنچانے اور distribute کرنے کا کام ان دیسوں کو جمعواری کے طور پہ لینا ہوگا تو اس چیتر میں ان چاروں دیسوں کا پہل ایک بہت پرسنس نہیں پہل ہے ٹھیک ہے جو quad کے summit میں یہ لیا گیا ہے چلی آگے بڑھتے the four quad countries will ensure ensure کے بعد سنی شیط کریں گے emissions reduction emission reduction کا مطلب کیا ہوتا ہے carbon dioxide اور carbon monoxide جو ہم لوگوں کے domestic commercial اور industrial use کے قارن environment میں release ہو رہے ہیں انہی کو emission کہا جاتا ہے اور اس میں کمی کرنا emission reduction کہا جاتا ہے اس میں کمی کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے جس میں سب سے پرمک ہے renewable source of energy کا اپیوک کر کے ٹھیک ہے four quiet on the Paris record Paris record کے ادھار پر Paris سمجھوتا جو ہوا اس کے ادھار پر as well as cooperate on technology supply chains technology supply chains میں ایک دوسرے کو cooperate کریں گے 5G networks میں cooperate کریں گے and biotechnology میں cooperate کریں گے biotechnology branch ایک science کا جس میں ہم لوگ سریر کے اندر پریورتن کر کے genes میں وغیرہ میں جس کو biology سے related technology بس سیدھا سیدھا ایسے سمجھئے اس میں ہر چیز آئے گا بہت لمبا چوڑا یہ چھت رہے چلے آگے بڑھتے دیکھ گیا future indefinite کا sentence ہے بھئی کچھ ہے نہیں چلے آگے بڑھتے Mr. managed some powerful atmospherics انہوں نے محول کو تھوڑا ایک دم powerful atmospheric کا مطلب ہو گیا سکتی سالی محول کو maintain کیا مطلب کیا بولتے اس کو ہوا باندھ دیا انہوں نے بہت سما باندھ دیا کیسے by coordinating a joint statement ایک joint statement coordinate کر کے and a first اب آپ سوچیں گے first کے ساتھ ایک یہاں first کا اوپی یوگ noun کے طور پہ کیا گیا ہے ordinal adjective کے طور پہ نہیں ایک first کا مطلب پہلی بار ہونے والی گھٹنا یا پہلی بار ہونے والی بات اور ایک پہلی بار اس میں بات ہوئی وہ کیا تھا called the spirit of the quaid اور یہ coordinate کیا گیا joint statement کو مطلب چار دیسوں نے بھاگ لیا تھا چار دیسوں کا joint statement ہے اس کا نام کیا دیا گیا the spirit of the quaid اور یہ پہلی بار ہونے والی چیز ہے quaid some melon میں and a joint article اور انہوں نے joint article بھی coordinate کیا by the four leaders کون سے وہی لوگ Biden Modi Morrison اور ایک اور کون تھے pseudo that committed to an open indo pacific free from coercion یہ four leaders کا joint article بھی جاری کیا گیا جس میں commit کیا گیا that committed مطلب یہ دیکھئے اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا alert ہونا پڑے گا alert کیا ہونا پڑے گا دیکھئے ہم بتاتے ہے بہت جبردست بات ہم بتانے جارہے گوھر سے سنیے گا relative relative pronoun ہے نیم کہتا ہے کہ اپنے پہلے والے noun کے لئے آنا چاہیے لیکن بیچ میں preposition لگا ہوا ہے اس لئے اس noun کے لئے نہیں آکے joint article کے لئے آئے گا یہ کے لئے ہے joint article that committed to an open indo pacific free from coercion ایک joint article کیا گیا کس کے دورہ جس میں commit کرنے کا مطلب پرند لیا گیا کہ ایک open indo pacific بنائے جائے جو free from coercion ہوگا مطلب indo pacific جو چیتر ہے وشو کا پھر دو pacific area اس کو دو ابوں دواب نہ ہو coercion کا مطلب ہوتا ہے pressure دواب آپ اس کو خطرہ بھی کر سکتے ہیں خطرہ کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے war کا خطرہ ہوتا ہے environmental pollution کا خطرہ ہوتا ہے environmental production سے ہونے والے اس طرح کے corona جیسے بیماریوں کا تو اس طرح کے coercion سے indo pacific the leaders are expected نتاؤں سے امید کیا جاتا ہے to meet later کہ وہ لوگ دوبارہ ملیں گے اس سال بعد میں کب ملیں گے at the G7 summit G7 summit میں for Mr. Biden Mr. Biden کے لیے the early push for the quiet engagement is part of his promise ٹھیک ہے جو early push کیا گیا ہے encourage کیا گیا سمیہ سے پہلے quiet engagement کو یا quiet meeting کو یا summit کو یہ promise کا ایک حصہ ہے مطلب ابھی جو ہے سمیہ ہونا چاہی تھا quiet meeting یا summit اس سے پہلے کیا گیا ہے یہ Mr. Biden کے نوسر کیا ہے انہوں نے کیا promise کیا تھا اپنے election کے سمی امریکہ میں کہ امریکہ is back یہ slogan تھا ان کا election کے سمیہ کہ امریکہ واپس آ چکا ہے کہ امریکہ واپس آ چکا ہے global leadership میں ویسو کا نتا بن کے پھر سو ابرے گا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری پارٹی جتتی ہے اور ہم president بنتے ہیں تو امریکہ is back ہوگا مطلب کہ امریکہ پھر سے نترت کرے گا ری افرمن ریجنل الائنس اور اس چھتر میں جتنے بھی الائنس تھے ان کو ری افرم کرے گا مطلب جن گھٹ بندن میں امریکہ الگ تھلگ پڑ چکا ہے یا جن گھٹ بندن میں امریکہ نسکری رہا ہے گھٹ بندن کمجور ہو گیا ہے اس کو re-affirm کرے گا re-affirm کرنے کا مطلب re-strengthen کرے گا اس کو پھر سے مجبوط بنائے گا امریکہ and taking on take on کا مطلب encounter سامنا کرنا face کرے گا encounter کرے گا growing challenge کو بڑھتے ہوئے چنوٹی کو کس سے چائنا سے چلی آگے بڑھتے for similar regions انہی اسی طرح کے سمان کارنوں سے and due to maritime tensions اور سمدر کے اندر ہونے والے تناؤوں سے کس کے ساتھ تناؤ چائنا کے ساتھ trade and telecommunication issues کے کارن australia japan are keen on دیکھئے are keen on کے ساتھ before یاد رکھئے گا keen on کے ساتھ before کا مطلب ہوتا ہے very much interested very much interested in plus before یہ ٹھیک ہے اب جب آئے ہم پر گوھر سے سمجھیں گے سنتینس کو بہت آسان ہے جیسے کی بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ is back اور وہ جو ہے گلوبل لیڈرسیپ میں واپس آئے گا ریجنل الائنس کو مجبوط کرے گا اور چائنا سے بڑھتے ہوئے چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے دیس کو تیار کرے گا اسی طرح کا ملتا جلتا کارن اور ماری ٹائم ٹین سمدری سیما میں ہونے والے تناو یود کی استطیاں کو ماری ٹائم ٹین سن کہتے ہیں ماری ٹائم ٹین سن کس کے ساتھ ہو ہو اس کے چلتے آسٹریلی اور جاپان بھی بہت جیدہ انٹریسٹیڈ ہیں کہ قوائیڈ پارٹنرسیپ اور گہرہ لیول تک صحیح کرنے کے لئے ہو جائے ٹھیک ہے اور امریکہ تو بولا ہی ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ٹیک آن کرنے لئے خود کو تیار کر رہا چل آگے چل تے فر انڈیا بھارت کے لئے the new terms of the quad will mean more strategic support دیکھیں new terms of quad یہ subject ہے will mean verb more strategic support یہ object ہے بھارت کے لئے جو quad کا نیا terms ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیادہ strategic support کس سے quad country جتنے بھی quad members آفتر 10th year at the LAC line of actual control پر ایک پورا ورث تناؤ پورن بھی تھا اس کے بعد انڈیا کے لئے کیا معنی رکھتا ہے quad کا نیا term بہت معنی رکھتا ہے strategic support کے معاملے میں as also a boost یا ایک boost بھی encouragement بھی ہے boost مطلب encouragement روت ساہن ایک encouragement بھی ہے کس کے لئے اس کے بھارت کے pharmaceutical prowess کے لئے مطلب بھارت کا جو pharmaceutical چھمتا ہے prowess کا ability جو ability ہے اس کے لئے یہ ایک بہت بڑا encouragement ہوگا کیونکہ ایس ویلی اینیشی لیا گیا قویڈ میں opportunities for technology partnerships technology partnerships کے لئے بھارت کے ایک نیا افسر کھولے گا اور بہت سارے نئے چھتر یا بندو کھولیں گے ریجنل کھولے کے لئے development projects کے ماملے میں خاص کر کہ ساؤ ایس میں جہاں چائنا نے lead لے لیا جہاں چائنا has taken the lead کا مطلب بڑھت لے لینا جہاں چائنا نے بڑھت لے لیا ساؤ ایس ہمیں چائنا جو ہے بہت سارے ماملوں میں انڈیا سے آگے چل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھارت کو کیا صحیح ملے گا سکوائڈ سے تو بہت سارے جو ایوی 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 چانسز بڑھے گا development projects کے ماملے میں financial structure کے ماملے میں technology partnership کے ماملے میں اور بھارت میں جو pharmaceutical capacities بڑھتی جا رہی ہے اس کو انکیسٹرنے کا ایک نیا افزر بھارت کے پاس آتا ہے قویڈ کی سمیٹ سے it would be a mistake یہ ایک گلتی ہوگی would be guess کہ سکتے آپ اس کو یہ ایک گلتی ہوگی دیکھئے کومہ کے بیچ میں ہے تو آپ اس کو بھول جائیے اور اس کے بعد ملائیے it would be a mistake to portray the quaid submit as a throwing down of the gauntlet to china ھیک ہے حالانکہ یہ بات سمجھنا گلتی ہوگی کہ quaid submit china کو ایک طرح کا چنواتی دینے کے جیسا ہے نہیں china کو بات ہوگی the new US government is still exploring its own relationship with china جو نیا US government آیا john biden ka تو وہ بھی چاہ رہا ہے بھارت چینہ کے ساتھ اپنا زیستہ صدار نا explore کرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھ یہاں پر بہت اچھا structure ہے is plus before present continuous اور بیچ میں still لگا دیا جائے is still plus before مطلب ابھی بھی کام ہو رہا مطلب پہلے سے ہوتے آ رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے تو new US government جو ہے ابھی بھی explore کرنے کی کوشش کر اپنے relationship کو چائنا کے ساتھ ابھی بھی کا مطلب پہلے بھی first engagement with the Beijing's top diplomats بھی سکھر diplomats کے ساتھ چائنا اس اور US کے گverمنٹ کا پہلا engagement مطلب پہلا meeting Alaska میں ہے on Thursday ٹھیک ہے Thursday کو For Japan and Australia Japan اور Australia کے لئے China remains China بنا ہوا ہے biggest trading partner سب سے بڑا trading partner remain verb کو سکھ لیں remain کا مطلب پہلے سو جو استhti تھی ابھی بھی بنی ہوئی ہے جیسے he remained unmarried وہ کمارا رہ گیا مطلب پہلے بھی کمارا تھا اور continue رہ گیا situation ٹھیک ہے تو continues آپ لکھ سکتے ہیں China continues to be remains کا مطلب continues to be آپ کہ سکتے جاپان اور آسٹریلیا کے لئے چائنہ سب سے بڑا trading partner ہے ریلیشنسیپ ایک ایسا سمبند that will دیکھیں ریلیشنسیپ ناؤن ہے that relative pronoun ہے that will only grow یہ تب ہی بڑھے گا اگر ایک بار 15 نیشن کا آر سی kicks in kick in کر نے مطلب تی جھٹکے سے شروع کرے آگے بڑھے تب جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ سب سے بڑا چائنہ کا ایک پارٹنر چائنہ کے روپ میں رہے گا جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ انڈیا given its own ties given کا مطلب ہے considering بھارت اپنے سمبندھوں کو چائنہ کے ساتھ consider کرتے ہوئے sensitive sensitive white eyes over ongoing LSE disengagement talks sensitive ties over something sensitive ties over something مطلب کافی سوچ سمجھ کے کوئی چیز پر بات کرنا تو کافی سوچ سمجھ کر سمویدن سیل طریقے سے بات کرتا ہے کس معاملے پر ongoing LSE disengagement talks جو line of actual control پر disengagement talks ہو رہا ہے اس پر بھارت اپنے چائنا کے ساتھ سمبند کو دھیان میں رکھتے ہوئے کافی سو سمجھ کے بات کرتا ہے sensitivity سے بنائے sensitivitize over دیکھیں sensitive 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 بنائے sensitivity رکھ جائیے sensitive adjective ہے سمویدن سیل sensitivity sensitive ناؤن ہے سمویدن شیل تھا sensitive v5 کے روپ میں کیونکہ sensitive v5 کے روپ میں ملٹی لیٹرل کمیٹ ملٹی لیٹرل مطلب بہو پکچی کمیٹ 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 مطلب ہوتا ہے جو پرامیس ہوتے ہیں جو اگریمیٹ ہوتے ہیں وہ ایٹ برکس ایسیو گروپنگ مطلب برکس میں ایسیو گروپنگ میں چائنا کے ساتھ بہو سارے دوسرے کمیٹ کمیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اور جو ابھی چل رہا ہے ongoing مطلب continue جو ابھی چل رہا ہے present ongoing مطلب present یا current LSE disengagement talks ہے اس کے بارے میں چائنا کے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بھارت کافی سو سمجھ کے بولتا ہے چائنا کے ساتھ اپنے سمبند کا خیال رکھتے ہوئے یہ also displayed caution انڈیا جو ہے displayed caution سترکتا دکھایا in the quade disengagement quade disengagement میں keeping the conversation focused on what Mr. Modi called making the quade force for global good اور اپنے conversation کو انہوں نے focused رکھا کس چیز پر focused رکھا موڈی کے حساب سے انہوں نے بجائے انہوں نے کیا کیا موڈی نے اس پر focus کیا force for global good نام سے اس پر دیکھیں ہم پھر سے دیکھ لیتے اس sentence کو بھائی 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 رہے گا یہ ملیٹی اریسٹک کوالیشن یعنی سین اگٹ بندھن کا پلان اس میں پوش انہوں نے نہیں کیا in that sense اس sense میں کوئی کا نیا سممیٹ افتار has given India جو کوئی کا نیا افتار نکل 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 ہے اس نے بھارت کو دیا yet another another کو ایمفیٹک بنانے کے لئے yet کا use کرتے another بھی کالی لکھ سکتے تھے yet another لکھنے سے مطلب ایک اور کمان دیکھئے آپ کے بھو مطلب دھنوس میں ایک اور پرتینچہ جوڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کا دھنوس اور مجبوط ہو گیا ایک پرتینچہ ٹوٹے گا تو دوسرا کام آئے گا اور دونوں پرتینچہ کام کرتا رہا تو تیر زیادہ دور تک جائے گا جیادہ گھا تک ہو گا مطلب آپ جیادہ powerful بن گئے تو قوائٹ کا جو نیا summit افتار ہوا ہے اس نے بھارت کو ایک نئی سکتی پردان کی ہے بھارت کے ہیتوں کو بسترد کرتے ہوئے on یہ تھا 15 مارچ کا editorial analysis grammar کے point of view سے structure اور بہت سارے نئے انگلیس ورڈ اور phrases بھی آئے I hope کہ آپ اس کو ہمیشہ پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ جیادہ سے شیئر کریں گے کمنٹ میں اپنے opinion بتائیے like کیجئے اور جیسا کی میں tutorial classes کے youtube چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے subscribe کر لیں bell icon کو hit کر دیں اور اپنے mobile کے settings میں جا کر youtube notification کو on کر لیں تاکہ اس طرح کی important interesting videos uploads updates اور notification آپ تک پہنچ اور ایک important useful beneficial چیزیں miss نہ کریں Thank you very much چلتے چلتے ایک چیز اور یہ course free of cost pdf کے ساتھ ہمارے app my exam study پر available ہے جس میں weekly collection of phrasal verbs idioms and phrases بھی دیا جا رہا ہے اور بہت جلدی editorial پر best questions common errors کے close test کے پارجمبل کے practice شروع ہو جائیں گے ایپ پہ تو آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں google play store سے اور وہاں پر جھ جائیں thank you very much